موسیقی الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده النظی نستفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورة الكهف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضلب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحفظناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا کرتا الجنتین آتت اکل اها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظن ان تبید هذه ابدا وما ظن صاعت قائمتا ولئر رددت الى ربی لاجدن خیدا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وکفرت بالذی خلقك من تراب سم من نطفة سم سواك رجلا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرك بربی احدا ولولا از دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا فعسا ربی ان يؤتین خیرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصمح سعیضا زلقا او يسمح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحیط بسمره فاسبح يقلب كفیه علاما انفق فيها وهی خاضیت على عروشها ويقول وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ غُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُ هُوَ خَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا صدق اللہ العظیب ربش رحلی صدی ویسر لی امری وحلل اقتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقَّ وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اتَّنَابَ آمین یا رب العالمین خیال تو یہ تھا اور ہے کہ آج ہم یہ دونوں رقوع پڑھ لیں پانچوں بھی اور چھٹا بھی لیکن اس گمان سے کہ شاید وقت نہ نکلے میں نے تلاوت جو ہے صرف پانچوں رقوع بھی وقت کی گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ چھٹا رقوع بھی بتانا کریں سورہ کحف کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا مرکزی نکتہ جس کے بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ تراد دیا وہ مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زبائشیں آرائشیں رونقیں چمک دمک دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ در حقیقت انسان کی آزبائش کے لئے کہ ایک اللہ کا حسنِ ازلی ہے لیکن اس حسنِ ازلی کا انسان کو مشاہدہ ہو سکتا ہے صرف دل کی آنکھ سے اور ایک دنیا کا یہ حسنِ ظاہری ہے یہ چمک دمک ہے یہ رونقیں ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں اب امتحان یہی ہے کہ رخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے انسان آیا ہم سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے یہ دنیا جو ہے در حقیقت ایک سراب ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں اس کی ساری چمک دمک آرزی ہے صرف دکھاوے کی ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہزیبِ حاضر کی یہ سنعائی مگر جھوٹے نگوں کی نیزہ کاری ہے دجل کسے کہتے ہیں دجل فریب کسی شیئے کی اصل حقیقت کے اوپر کوئی پردہ ڈال دینا اس کی حقیقت کچھ اور دکھا دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت کچھ اور تو یہ دنیا جو ہے اس حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑے دجل اور فریب کا مذہر ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنے یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے رہے تو اس کا افتتاح کرتے ہیں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِعَ لِلَّذِیفَةَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَةً وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں نے ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو منقطع کر کے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کر دیا ہے اس ذات پر کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا آسمان اور زمین سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور توجہ اپنی مناطف کی ہے مرکوز کی ہے اس حسنی پر جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے اسی میں ایک آیت آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَلُ عَمَالَهُمْ ہم نے اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے زیور بنا دیا ہے زیبائش اور آرائش یہ زیبائش اور آرائش جو ہے آج کل آ کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے مغربی ممالک میں جا کر دیکھئے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو انسان جو ہے متحیر ہو کر رہ جاتا ہے کیا کیا کچھ کیسی کیسی دونکیں اور کیسے کیسے وہاں پر جو ہے حسن کے بناظر ہیں کیسی کیسی بلڈنگیں ہیں کس کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سڑکے بنائی ہیں کس طرح سے ان کے باغات ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَالْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِيْنَةَ اللَّهَ ہم نے اس کو زینت بنا دیا ہے زبائش ہے آرائش ہے لِنَبْنُوَهُمْ اَيِّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو انسانوں کو کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے وَإِنَّا لَقَائِلُونَا مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُوْرُوزَا ایک وقت آئے گا قیامت والا جبکہ جو کچھ اس زمین پر ہے وہ بلکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا نہ یہ سکائی سٹیپرز ہوں گے نہ یہ ہوچی ہوچی عمارتیں ہوں گی نہ یہ آلشان محلات ہوں گے نہ یہ پہاڑ ہوں گے بلکہ بلکل سعیدن زلقا ایک ہوگی چٹیل میدان وہ ہے اصل حقیقت اس دنیا کی اور یہ ایک عارضی زبائش اور آرائش اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کے آخیر میں اسی مضمون کو اس کے جو عملی نتیرہ نکلتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل اپنی بھاگ دوڑ اپنی محنت اپنی سعی و جہد اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں اکسرین ایک وہ لوگ ہے جو خاسرین ہیں خسارے میں اکسرین یہ جو ہے افعال التفضیر سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے قول ہل نبیوکم بالاخسرین عمالہ اللزین غل صعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون سنع وہ لوگ کے جن کی ساری بھاگ دوڑ اور محنت اور سعی و جہد اس دنیاوی زندگی ہی کے اندر دم ہو کر رہ گئے ان کا مطلوب مقصود محبوب یہ دنیا ہے اسی کے لیے بھاگ دوڑ اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت اسی کے لیے جاگتے ہوئے کام کرنا اسی کے لیے لیٹے ہوئے سوچتے رہنا اسی کے پھر رات کو خواب دیکھنا یہ گم ہو کر رہ گئے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ اصل میں ہی سمجھئے کہ مرکزی مضمون بنتا ہے سورہ ببارکہ کا اسی کے لیے ایک تمثیل لائی گئی ہے اور یہ ہے سورہ کاف کا پانچوان رکو اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایک واقعہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایک واقعہ کی شکل میں یہ سورہ سامنے آئی اور اسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں اس سے جو حقیقت خاص طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرک وہ بھی ہے جس میں نہ کسی دیوی دیوتا پر ایمان ہو نہ کسی اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے اور قطعاً جو ہے اس میں شرک کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہو کوئی اس کی علامتیں نہ ہو جنہیں ہم شرک سمجھتے ہیں نہ کسی معبود کو پکارا جا رہا ہے نہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کے باوجود وہ شرک ہے وہ شرک کیا ہے اس دنیا میں جو مادی وسائل ہیں ان پر انسان کا توقل اور اعتماد اتنا ہو جائے کہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انہی اسباب کے بل پر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نظام عالم چل رہا ہے اور انہی کے حوالے سے در حقیقت یہ روز و شب کا سارا نظام چل رہا ہے گویا کہ انسان اللہ سے محجوب ہو جائے مصبب الاسباب سے محجوب ہو جائے مصبب الاسباب سے پردے میں آ جائے اوٹ میں آ جائے اور اس کی ساری توجہ سارا اعتماد سارا توقل سارا انحصار سارا یقین صرف اسباب پر مادی و اسباب پر ہوکر میں جائے گویا کہ اس نے مادے کو اللہ کا شریک کھرا دیا یہ گویا کہ اس دور کا یعنی لیجے اس دور کا سب سے بڑا شرک کیے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو شرک ہیں جو اس دور کے سب سے بڑے شرک ہیں اس لیے کہ وہ شرک جو تھا نا کوئی دیویوں کو ماننا دیوتوں سے بانا گزر گیا اب آپ کو معلوم مغربی دنیا میں کس دیوی اور دیوتا کو کوئی مانتا ہے لے دے کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی بڑے استعاراتی انداز میں کہتے ہیں ورنہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مونو تھیست ہیں ہم موحد ہیں ہم ایک ہی خدا کے باننے والے ہیں کوئی بڑا گورک زندہ ہے ایک میں تین تین میں ایک ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم مونو تھے اس سے یہ در حقیقت تین مذاہب جو ہیں یہودیت عیسائیت اور اسلام یہ سب کے سب در حقیقت توحیدی مذاہب یہ کہتے ہیں باقی ہندوستان میں بھی اردیویوں کی پوچھنے والے کون سے رہ گئے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں پوچھتے شاہد بہت نہیں گھٹی ہے قسم کے جو لوگ ہیں بچارے غریب عوام دہات کے اندر وہ کم مندروں میں جاتے آتے ہوں اللہ اللہ خیص اللہ ورنہ ختم ہوا دعویٰ اب کچھ اور خداوں نے جگہ لے لی ہے اب شرک کی شکلیں بدل گئی ہیں اور جب تک کہ انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سے شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں محفوظ ہیں لیکن پھر بھی شرک میں مرتلا ہے ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ کسی کو شرک نہیں مانتا میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی ہے کسی کو پھگارا نہیں ہے ندا نہیں کی ہے لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے اور آج کی جو سب سے بڑی محبوب ہے آپ کو معلوم دنیا کے اندر جو جمہوری نظام زندگی ہے اس کا اصول کیا ہے پوپلر سوورنٹی حاکمیت عوام جبکہ توحید کا تقاضہ کیا اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لئے تصریم کر لی اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت سمار ہوتا ہے اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے پوپلر سوورنٹی سوورنٹی آف ڈی پیپل انسانی حاکمیت بدترین شرک ہے اسی طرح مادہ پرستی مادے پر اعتماد ہو جانا مادے ہی پر سارا انحصار اور توقل مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس دور کا دوسرا بڑا شرک ہے مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے توحید کا جو لبے لباب ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات اور اسے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے جس کا لبے لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر توقل نہ کرنا آج ہمارا توقل جو ہے وہ مادنی اسباب و وسائل پر ہے اللہ کو اب بھول گئے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب لے ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہے تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے نہ نقصاد نہ فائدہ جب تک کہ اللہ کا اذن رب وہ یا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے یہ اسباب تو ظاہری ہیں ان کے نتائج نکلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے برمہ نہیں لیکن یہ جو سائنٹیزم شروع ہوا ہے اس کی اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے یہ جو ابتدائی دور تھا فیزکس کا نیوٹونین ایرہ جو کہلاتا ہے فیزکس کا اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو الیڈا کیٹیگریز ہیں مادہ is indestructible یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ ابدی ہے ہمیشہ سے یا ہمیشہ نہیں گا یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ ابدی ہے ہمیشہ سے یا ہمیشہ نہیں گا جو کہ بات اصل میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے وہ مادے کے بارے میں مانی گئے matter matter indestructible ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اس matter کی خصوصیات جو ہیں وہ مستقل ہیں دائی ہیں properties of the matter وہ properties of the matter جو ہیں ان کے اندر کہیں کوئی تغیر ہو تو مندل نہیں ہو سکتا اور اسی کی وجہ سے ایک آرخانہ قدرت چل رہا ہے physical change اور chemical changes کا سلسلہ جو ہے وہ properties of the matter کے حوالے سے اگرچہ اس کے بعد جو آیا ہے سائنس کا دور جس کے ہم کہتے ہیں آئنسٹائن ایرا اب اس میں وہ ڈوالزم ختم ہو چکی ہے matter energy ایک ہی شہر ہے matter بھی energy ہی کی compressed form ہے جیسے کبھی گیس کو آپ compressed کرتے ہیں تو وہ liquid بن جاتی ہے کسی طریقے سے حقیقت energy ہے وہ electrons اور protons کی شکل میں اور neutrons کی شکل میں اس نے atom کی شکل اختیار کیا atomوں نے molecule کی یہ سب کیا ہیں یہ حرکت ہے energy ہے وہ کچھ بھی نہیں matter تو ہے ہی نہیں matter کی تو وفات واقع ہو گئی لیکن یہ کہ ہمارے ہاں آئے تھے گائی صاحب یہ جو بہت بڑے ایک مفاقر ہیں مصنف ہیں میں پورا نام ان کا بھول رہا ہوں تو وہ کسی سے آپ کو یاد ہے جو لیکچنر آئیت ہے لاہور میں یہ گائیٹن تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور شاید انہیں یہ معلوم ہے کہ سائنس جو ہے اس کے premises چینج ہو چکے اب یہ نیوٹونین ایرہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ کہ آئنسٹائن ایرہ ہے تو لوگوں کی سوچ اسی کے مطابق ہو چکی ہوگی لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے یورپ کے بھی عظیم اکثریت ویسٹ کے اکثریت جو ہے وہ ابھی نیوٹونین ہی راہی میں سانس لے رہی ان کی سوچ ان کا فکر وہی ہے جہاں پر کے میٹر نے واقعیتاً ایک معبود مطلق کی شکل اختیار کری تو یہاں اصل میں اس رکوم اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے پیرائے میں یا ایک واقعے کی حقائت جو بیان کی ہے اس کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ایک شرک یہ بھی ہے جس کا نام ہے مادہ پرستی کا شرک فرمایا اے نبی ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی دو مردوں کی ان دو میں سے ایک کو ہم نے دیئے تھے دو باغ انگوروں کے باغ انگوروں کی بیلے ہیں ٹٹیوں پر چڑھی ہوئی ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِد اور انگوروں کے دونوں باغوں کے گرد ہم نے بار لگا دی تھی خجور کے درختوں کی اب خجور کا درخت ہونچا ہونچا درخت ہے وہ بار لگی ہوئی ہے تو گویا کہ کوئی اگر لو چل رہی ہے تو اس سے بھی کچھ دکل پروٹیکشن دے گی اس انگور کے باغ کو وہ آنڈھی آ رہی ہے تو اس سے بھی کچھ پروٹیکشن مل جائے گی حَفَفْنَهُمَا گویا کہ چار دیواری کھڑی کر دی ہم نے انگور کے ان باغوں کے چاروں طرف جو خجور کے درختوں کی وَجَالْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَ اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک کھیتی بھی پیدا کر دی دندم بھی اگر رہی ہے یا اور بھی کوئی اجناف بھی اگر رہی ہے زرعہ زرعات بھی ہو رہی ہے قِلْتَلْ جَنَّتَيْنِ آَتَتْ اُقُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعَ یہ دونوں باغات اپنا پھن لاتے تھے ہین وقت کے اوپر ہمیشہ وہ دیکھتا ہے کہ وقت کے اوپر انگور جو ہیں لگے ہیں پک گئے ہیں ان کو پھر وہ توڑتا تھا جو بھی کرتا تھا اس سے چاہے وہ کوئی مشروب بناتا تھا شراب کشید کرتا تھا وغیرہ وغیرہ قِلْتَلْ جَنَّتَيْنِ آَتَتْ اُقُلْهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعَ وہ اپنا پھن لاتے تھے اور ان میں سے کسی شہ میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے وَقَانَ لَهُ سَمَقْ وَسَجَّرْنَا خِلَا لَهُمَا نَحَرَا اور یہ کہ ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک ندی بھی روان کر دی تھی پانی بھی چل رہا ہے اب دیکھئے اس اعتبار سے اس کے مادی وسائل جو ہیں وہ بہت مکمل ہیں آج تو آپ پہنجھنا دو کارخانے دو بڑی ملے ایک زمانے میں جبکہ حسن ایکانومی اگری کلچرل ایکانومی تھی تو گویا کہ یہ شخص بہت مالدار بہت ہی اس کو کہا جائے گا ذو حضر عظیم جیسے قارون کی قوم نے کہا تھا قارون کو کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے بڑا نصیبے والا ہے تو یہ گویا کہ اپنے معاشرے میں بڑا صاحب نصیب بڑا خوش قسمت بہا صاحب سروت آدمی تھا کہ دو باغ ہیں اس کے انگوروں کے جو ہر موسم پر اپنا پھل لارہے ہیں کبھی کوئی اس میں کبھی نہیں ہوتی اور پھر یہ کہ کھجوروں کے درست لگے ہوئے کھجور بھی پھل دے رہی ہے کھیتی بھی ہے اجناس بھی موجود ہیں غلا بھی ہو رہا ہے پھر یہ کہ پانی کا مستقل نظام ہے اللہ نے مستقل ایریگیشن کا نظام جو ہے دونوں کے مابین جو ہے ایک ندی بہر رہی ہے وَقَانَ لَهُ سَمَر اور اس کا پھل بھی تھا اب یہاں اثر میں دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا تھا پوری طرح بہار دکھا رہے تھے اس کی جو فصل ہے وہ بہار پر تھی اور ایک یہ مفہوم ہے میں اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ انسان کا بھی پھل ہے اس کی اولاد اس کی اولاد بھی تھی کسرت کے ساتھ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قدیم زمانے میں یہ ایک بہت بڑی نیو سمجھئے کہ قابل عزت بات سمار ہوتی تھی کسی کے بیٹے زیادہ ہو بنین شہودہ سورہ مدسن میں بھی اللہ تعالیٰ دے جو جنوائے ہیں ولید ابن مغیرہ پر اللہ کے جو جو احسان ہوئے بنین شہودہ بیٹے جو سامنے موجود بھی رہتے تھے کہیں ایکسپورٹ نہیں کیے گئے تھے امریکہ کو یا دوبئی یا کسی اور جگہ بلکہ وہ ان کے پاس ان کے سامنے ان کے نگاہوں کے سامنے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے وہ بیٹے تو یہاں فرمایا کہ اس کے اولاد بھی تھی میرے رضی کی امانی ہے واللہ وعالم یہ کہ بعد میں آگے جا کر اس کی تائید ہو جائے گی اب دیکھئے یہ جو اس کے دماغ کو نشہ چڑھا میرے پاس یہ مادی وسائل ہیں میں نے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے میں نے اپنے انگوروں کے باگ کے گد بار بھی لگا رکھی ہیں کھجوروں کے درختوں کی آفات جو ہیں وہ ان سے بھی میں نے روکا ہوا ہے بچایا ہوا ہے پانی جو ہے ندی روان ہے ایریگیشن کا نظام بھی اپنی دقا مستقل موجود ہے ہر سال جو ہے صحیح وقت کے اوپر میرا باغ جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے اب اس کا جو ہجاب پڑنا شروع ہوا ذہن کے اوپر اس سے جو اس کے اندر ایک خناس پیدا ہونا شروع ہوا وہ اس کے اس قول میں ہے قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ تو اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے دوسرے آدمی سے اب یہاں دوسرے آدمی کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے لیکن اس سے آپ بائی کانٹراسٹ سمجھ سکتے ہیں دوسرا آدمی جو ہے وہ دولتمند نہیں تھا اس کے پاس کوئی کھیتی نہیں تھی اس کے پاس کوئی باغات نہیں تھے لیکن معلوم ہوتا آدمی نیک تھا خدا پرست تھا اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا وہ شاید اپنے اس دوست کو اپنے اس دولتمند بھائی کو کچھ سمجھاتا رہتا ہو کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا حق بھی نکالا کرو اپنے اس دولت میں سے کچھ کیا کرو کچھ یہ نیکی کی طرف بھی تمہارا رجحان ہونا چاہیے اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں جیسے کہ قانون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ علیک جو کچھ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ اتنے اچھے معاملات کیے ہیں تمہیں دولت دی ہے تو تم بھی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو احسن کما احسن اللہ علیک تو یہ کو نصیحت کرتا رہتا ہوگا اور یہ صاحب جو ہیں ان کے دماغ کو نشا چڑ رہا ہے دولت کا فقالا لساحب ہی تو اس نے کہا اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے اپنے دوست سے یہ محاورہ ہو رہا تھا گفتبو ہو رہی تھی کوئی آرگومنٹ تھا ان کا جو چل رہا تھا کہ میں تم سے کہیں زیادہ ہوں دولت میں اور کہیں زیادہ باعزت ہوں نفری میں میرے بیٹے زیادہ ہیں میری نفری ہے میرے دستوں بازور ہیں میرے جو ہے اتنی دولت ہے باغات ہیں تو تم کہا مجھ سے آ کے بات کرتے ہو تم پھٹیجر آدمی ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری کوئی وجہات نہیں ہے اور تم آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو میں باصلاحیت آدمی ہوں میں نے صحیح طریقے سے باغ لگایا ہے میری ساری صلاحیتوں کا اظہار جو ہے اس باغ کے اندر نظر آ رہا ہے تمہیں اور اللہ کی بھی بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں مجھے اللہ نے بہت نوازہ ہے اللہ نے اگر مجھے نوازہ ہے تو یقیناً میرے اندر کوئی خیر ہے خوبی ہے جس کی وجہ سے نوازہ ہے اور تم جو اس طریقے سے جوتیاں پڑھارتے پھرتے ہو تمہیں کیا پہنچتا ہے کہ مجھے کوئی تلقین کرو اور واز کرو اور نصیت کرو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اسی گفتگو کرتے کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی اس کے اندر جو ہے یا اس کا خناس جو ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھا ہوا تھا اس کے دولت کو نشاہ چڑھا ہوا تھا دولت کا اس کے دماغ پر قَالَ مَا ظُنُّ اَن تَبِيدَهَا ذِهِ عَبَدَا اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی برباد اور تباہ بھی ہو سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس دوست نے خدا پرست نے اسے کہا ہوگا کہ اللہ کے بندے جس نے تمہیں یہ دولت دیا وہ واپس بھی لے سکتا ہے کبھی تم پر کوئی آسمانی جو ہے کوئی ایسی مسئیبت بھی آ سکتی ہے کہ یہ دفتن ختم ہو کر رہ جائے یہ نہ سمجھو یہ دائمی ہے اور ہمیشہ کی ہے یہ تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے یہ تو اسی کے ایک مثال ہے کہ اللہ نے یہ دنیاوی زیبائش اور آرائش اور یہ دولت اور یہ ساری ریل پیل جو ہے تمہارے پاس تو یہ انتہان کے لیے ہے ان نے کہا نہیں یہ کیسے میرا یہ باغ یہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے میں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے ایریگیشن کا نظام جو ہے مکمل یہاں موجود ہے یہ ندی ہمیشہ کی چلنے والی ہے یہ کوئی موسمی نہیں ہے کہ صرف بارشوں کے موسم میں پانی آتا ہوئی تو مستقل چلنے والے جو چشمیں ہیں اس میں بہ رہے ہیں پھر یہ کہ میں نے ان کے لیے جو مضبور تٹیاں بنائی ہوئی ہیں انگوروں کی بینوں کے لیے جو انتظام کیا ہے پھر میں نے یہ جو بار لگا دی ہے یہ سارا بندوبست ایسا ہے کہ مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں کہ اس کے اندر کبھی کوئی تباہی بھی آ جائے یہ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے اب یہ ہے وہ ہوتے ہوتے یہ گمراہی جو ہے ذر پرستی کی گمراہی اور مادہ پرستی کی گمراہی ہوتے ہوتے کہاں تک لے کر جاتی ہے میرا تو کوئی گمان نہیں ہے یہ کہتا ہے میرا بھائی کے قیامت بھی آئے گی حساب کتاب بھی ہوگا جزا و سزا بھی ہوگا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے لیکن وَلَئِن رُدِتُّ اِلَى رَبِّ اگر اب اس لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں اگر بالفرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف اب دیکھئے یہاں معلوم ہوا رب کا منکر نہیں ہے وہ رب کو مانتا ہے صرف قیامت کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ یہ کوئی ہونے والی بات نظر نہیں آتی مجھے اِنَّ ذُنُّ اِلَّا ظَنَّنْ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَخِرِينَ کوئی گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ہو لیکن یہ کہ یقین نہیں ہوتا دل نہیں ٹھوکتا اس پر قیامت کے بارے میں تو اسے یہ گمان ہے مَا ذُنُّ سَعْتَ قَائِمَةً میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ واقعہ تن ہونے والی شئے ہے لیکن اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو گویا کہ رب کو مانتا ہے اپنے خالد کی حیثیت سے رب کو تسلیم کرتا ہے تو میں لازمًا وہاں پاؤں گا لوٹ کر اپنے لیے اس سے بھی بہتر جو کچھ اللہ نے مجھے اس زندگی میں دیا ہے یہ ساری دولت و سروت یہ ریل پھیل یہ بیٹے آل اولاد یہ آخر اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ نے میرے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے کوئی خیر دیکھا ہے اللہ کا کوئی کرم مجھ پر ہوا ہے جو کسی وجہ سے ہوا ہے لہذا وہاں بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی مجھے جو ہے اس سے بھی بہتر نعمتیں عطا کرے گا اور تم جیسے یہاں جوتیاں پڑھار رہے ایسے وہاں پر بھی جوتیاں پڑھار ہوگے یہ جو آرگومنٹ کی ہیٹ ہوتی ہیٹ آف آرگومنٹ اس میں اس طرح کی بات اس نے کی کہ دیکھو میں کہیں زیادہ ہوں دولت میں بھی تم سے بہتر ہوں اور میرے پاس جو میرے بیٹے ہیں میرے پاس نفری ہے جوان ہاتھ جو میرے پاس موجود ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں تمہارے مقابلے میں اور قیامت وغیرہ کا اگرچہ مجھے گمان نہیں ہوتا کہ واقعیتا یہ ہوگی لیکن اگر ہو گئی اگر ہو گئی اور میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو جب رب میرا یہاں مجھ پر مہربان ہے یا مجھ بھی بار اس نے کوئی خوبی دیکھی ہے تو یہ سب کچھ دیا ہے لہذا وہاں پر بھی مجھے اس سے کہیں بڑھ کر بہتر جو ہے انجام ملے گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اب یہ اس خدا پرسنے اللہ والے نے اس سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ یہ کنورسیشن ان کی جاری تھی اس کنورسیشن میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے وَقَالُ صَاحِبُهُ وَوَيُحَابِنُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا کیا تم کفر کر رہے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر ایک نطفے سے اور پھر تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا پورا مرد پورا انسان اس اللہ کا تم کفر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قیامت کا ہونا جو ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے میں نہیں سمجھ جا کہ قیامت ہو یہ مضمون ہمارا پچھلی دفعہ کا پچھلے مہینے کا جو ہے مین ٹاپک یہی تھا کہ یہ جو انسان کی تخریق کے مراحل ہیں اور ان کے حوالے سے اس بات قیامت اور جزا و صدا بلکل وہی یہاں ایک چند الفاظ میں آ گیا ہے یہ در حقیقت تم کفر کر رہے ہو اللہ کا انکار کر رہے ہو اس کی قدرت کا لیکن نہ ہو اللہ ربی تمہارے معاملے کے برعکس میرا معاملہ تو یہ کہ میں اسے اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہوں وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اس اللہ کے بدلے نے جو کہا کہ میں شرک نہیں کرتا تو گویا کہ اس دوسرے آدمی میں کوئی شرک تھا جس کی کہ یہاں نفی ہو رہی ہے وہ شرک کونسہ تھا کسی معبود کا نام نہیں کسی لات اور غزہ کا نام نہیں کسی منات اور حمل کا نام نہیں کسی خدا کی بیٹیوں کا نام نہیں کسی اللہ کے بیٹے کے کچھ بھی نہیں پوری اس میں کہیں کسی بھی شرک جسے ہم شرک سمجھتے ہیں جو شرک کے جلی اور جو ہمارے اعتقادی شرک کی مختلف قسمیں کسی کا بھی یہاں پر کوئی بھوزر ہی نہیں کوئی امکان ہی نہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں کوئی شائبہ ہی نہیں تو کیسے ہو رہا یہ باغے چل کر بات کھلے گی وَلَا اُسْنَكُمْ بِرَبِّ اَحَدَا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شرک کرنے کو تیار نہیں ہوں وَلَاُ لَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا اور تُو نے دیکھا باغ ہرا بھرا ہے فصل بہار دکھا رہی ہے منظر بڑا خوشنما ہے تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ماشاءاللہ یہ ہے اصل میں توحید کے کلمات یہ سورہ کحف اس اعتبار سے بڑی ممیز ہے اور بڑی ملفرد صورت ہے قرآن مجید کی کہ یہ جو توحید عقیدہ توحید ہے یہ اگر کسی کے اندر رچا بسا ہوا ہو عقیدہ کے اعتبار سے تو پھر کچھ مجلسی کلمات ہوتے ہیں جو انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں کہیں کوئی خوبی دیکھی کوئی خیر دیکھا کوئی حسن دیکھا تو کیا کہے گا انسان سبحان اللہ ہاں آدمی کہے گا کہ میں یہ تو پھول تم نے خوبصورت دیکھا تھا پھول کی تعریف کرتے یا کوئی اور منظر آپ نے بہت مندہ دیکھا تھا اس کی تعریف کرتے سبحان اللہ اللہ پاک ہے کیوں کہ یہ ساری خوبی یہ در حقیقت مظہر ہے ذاتِ باری تعالی کی خوبیاں ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کے اندر اپنے آپ کو نمائع کیا ہے یہ تو مظاہر ہیں ذاتِ باری تعالی کا اصل حسن جو ہے وہ تو اللہ کا ہے اسی طرح دیکھئے آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی شدیب آپ کو ٹھنڈا پانی کا گلاس مل گیا آپ نے پیا آپ نے کہا الحمدللہ بظاہر تو یہ اسباب کا پانی کی تعریف کی جانی چاہیے تھی پانی بہت بڑی شہ ہے اس نے میری پیاس مجھا دی میری اندر جو ایک بے کلی تھی بے چینی تھی اندر ہی اندر سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جان کو کھیچ رہا ہو یہ ساری چیز پانی کے اس گلاس سے رفا ہو گئی تو جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے وہ پانی ہے یا آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی کمزوری تھی زوف تھا کھانا کھایا الحمدللہ الحمدللہ لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ کیوں کہ بھئی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے پانی میں یہ بس پانی کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی نے اس میں پیدا کیا لہذا تعریف کے لائق پانی نہیں ہے اور حمد اور شکریہ کا مستعق پانی یہ کھانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ساتھ ہے اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں وہ واقعہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات کیے گئے امتحانی انداز میں کہ یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے یہ بتائیے ذلقرنین کون تھا اور یہ بتائیے صحابقہ کا قصہ کیا تھا تو حضور نے جیسے کہ عادتا ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل روزانہ ہی آتے تھے آپ نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا تمہیں دل میں یہ خیال ہوا کہ جبرائیل روزانہ آتے ہی ہیں آئیں گے میں کہہ دوں گا کل بتا دوں گا کل جواب دے دوں گا تمہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اللہ کا نبی اور انشاءاللہ کے بغیر کہے گویا کہ کوئی شئے جو ہے عادت جیسے کہ عادی شئے ہیں جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز عادتا ہوتے 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 ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ پختا شئے ہیں اسی پر اعتماد اسی پر توقل تو یہ ذرا سی جو بھی یہ سمجھئے کہ غفلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے ذرا سی اسی پر اللہ تعالی نے گریفت فرمالی کئی دن تک حضرت جبریل نہیں آئے اب تالیاں پٹ گئی بس رہ گئے تم نے تو کہا تھا کہ کل بتا دوں گا یہ تو دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے تم نے ابھی تک نہیں بتایا اب کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضور کی اس کا آپ اندازہ کر سکتے کس طرح چکی کے دو پاتوں کے درمیان جو ہے حضور کی جان آئی ہوگی لیکن یہ کہ اس کے بعد جب پھر وحی نازل ہوئی سورہ کاف آئی اس میں تمام چیزوں کا جواب دیا گیا لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيِّنْ إِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَا دیکھئے نبی کبھی یہ نہ کہئے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ مگر اس شرط کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا مستقبل میں کوئش ہے جو ہے گارنٹیڈ نہیں ہے جب تک ازن رب نہ ہو لہٰذا کسی شے کے عادتاً ہوتے رہنے کے اوپر اعتماد نہ کر بیٹھئے بلکہ یہ کہ انسان اب یہ بھی ہمارا تہزین جملہ ہے انشاءاللہ میں کل جاؤں گا ارادہ تو ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا لیکن ایک آدمی سوچتا ہے میرے پاس کار ہے اور کار کی میں نے ابھی ٹیوننگ بھی کرائی ہے اس کی جو ہے سرویس کرائی ہے اس کے اندھے پیٹرول بھرا ہوا ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو میں صبح جاؤں گا جی میں جاؤں گا لازمان جاؤں گا اب کیا کہتا ہے میں نے یہ سلپ بیٹھون دکہ پر دلیم کونسا حادثہ ہو جائے رات کو کیا نیا واقعہ ہو جائے راب رک جائے لہذا کہہ دیں نہ کہ معنی اسباب و وسائل ہیں اس پر اعتماد کر کے کہہ دیں نہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا یہ ہر چیز میں کروں گا انشاءاللہ کہنا یہ بھی ہمارے توہیبی مجلسی کلمات میں سے اسی طرح کا کلمائے کیے ہیں ماشاءاللہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو اللہ کرے آپ کے پوتے ہو نواسیاں ہو کھیل رہے ہیں بچے بڑا خوش منظر جو ہے اچھا لگتا ہے گھر کے اندر ایک بھرا گھر ہے اس میں سازو سابان بھی موجود ہے ضروریات کا بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں یہ تو اس وقت آدمی کہا ماشاءاللہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو یہ نہیں کہ یہ کوئی میری جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے اُوتیتوہُ الَعِلْمِنْ اِنْدِ یہ جو قارون کا لفظ آتا ہے سورہ قصص میں یہ تو میری اپنی ذہانت میری فتانت میرا علم میری صلاحیت میری پلیننگ میری جو ہے منصوبہ بندی اس کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے نہیں 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 ماشاءاللہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی وَاللَوْ لَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشاءاللہ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّه کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے منظر دیکھا بڑا بالخشکن منظر تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ماشاءاللہ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّه یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا ہو اور کوئی قوت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے بغیر اللہ کوئی کام ہوئی نہیں سکتا جب تک اذن رب نہ ہو تعیید ربانی شامل نہ ہو نہیں ہوگا اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے بہت کم تر ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی دیکھیں یہاں سے وہ تعیید ہو گئی وَقَانَ لَهُ سَمَرْ جو ہے اس کا مطلب چاہتا کہ اولاد کی اس کے بہت اور اس کے پاس اللہ نے اولاد بھی نہ دی ہوگی یہ ہو تو ایک آدھ ہو تو اس حوالے سے اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے ان طرح نے اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَعْلَمْ وَوَلَدَا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں بھی اولاد میں بھی فَعَسَا رَبِّي أَنْ يُعْتِي أَنِ خَيْنًا مِّنْ جَنَّتِكَ تو این ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تو تمہارے اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاحَ اور تمہارے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازلی کر دے فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَا کہ پھر وہ بالکل چکلیل میدان ہو کر رہ جائے بے آب ہو گیا جس میں کوئی پیداوار نہ ہو نہ یہ انگور کی بیلے ہو نہ یہ خجور کے درخت رہے اور نہ یہ ذرات رہے یہ اللہ کی خدرت میں ہے اللہ چاہے تو ایسا ہو جائے گا اب یہ سمجھ لیجئے ایک حضور میں الفاظ ایک حدیث میں آتے ہیں حضور کی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی محفل میں بار پانا چاہے تو انہیں ویلکم نہ کہا دیا سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات سنے نہیں کئی رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے یعنی یہ کہ وہ درویش فقراء میں سے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر کہیں جھوٹے سے بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہو تو فقراء میں ایسے لوگ ہو سکتے جو کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی وجاہت نہیں کسی محفل میں بات نہیں پاسکتے کہیں سفارش کیا کریں گے آپ کی حیثیت کیا ہے جس کی بنا پر آپ سفارش کرنے آئیں اور آپ کا آپ کا مو کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ایسا ہی تھا دیکھ اور شاید اس وقت جو ہے اس کے دل کو جا کر یہ چوٹ لگی وہ کہ میں اتنے اس بھائی کو خیر کی تلقین کر رہا ہوں بھلائی کی تلقین کر رہا ہوں کہ اس دولت کا نشہ اپنے دماغ کو نہ چڑھنے دو بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پیشے نظر رکھو انسانوں کے حقوق بھی ادا کرو نیکی کو سامنے رکھو آخرت کو سامنے رکھو جزا و سزا کا انکار مت کرو اور اس نے مجھے تانہ دیا ہے زیادہ بائزت تمہارا کیا مو ہے کہ آؤ اور مجھے نصیت کرو تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ دل میں جا کر لگ گئی ہو چوٹ لگی ہو اور ایک بڑا پیارا شیر ہے فارسی زبان کا تا دلے صاحب دلے نامد بے درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر جب تک کسی صاحب دل کے درد میں صاحب دل کے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک اللہ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہی جیسے میں نے کہا وہ فقرائے جو لوگ ہوتے ہیں فقراء اللہ کے ہاں ان کا ہونچا مقام اگر انہیں پہ بہت دکھ پہنچ جائے کسی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دکھ کا نتیجہ جو ہے کسی آفت سماوی کی شکل میں ظاہر ہو جائے تا دلے صاحب دلے نامد بے درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر لیکن جو بات اس نے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے عصا ربی ان یوتیان خیرم من جنتک ویرسل علیہا حسبانم من السبائے یا یہ ہے ایک تو یہ کہ آسمان سے کوئی آندھی آئے کوئی سرسل کی باتیں سرسل چلے کوئی جلسہ دینے والا جو ہے آگ کا بگولہ آ جائے اس سے یہ کہ کھیت بھی جل کر رہ جائے ذراعات بھی ختم ہو جائے اور یہ جو خجور کے درخت یہ بھی جل کر راک ہو جائے اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چشمہ رواں ہیں اس کو خوش کر دے اور یسمحہ یہ جو پانی نیچے اتر جائے یہ جو ہے سورہ ملک کے بھی آخری آیت ہے اور آج کل یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت بامانی ہو گئے ہیں دنیا میں پانی کی بحثیتیں مجموعی قلت ہو رہی ہیں آپ سنتے ہوں گے اخبارات میں آتا کہ آئندہ جنگیں جو ہیں پانی پر ہوں گی یہ پیٹرول والی جنگیں ختم ہو جائیں گی جو اس عرصے میں ہوئی ہیں اب جنگیں جو ہوگی پانی پر ہوں گی پانی کی مقدار کچھ کم ہو رہی ہے اللہ کی کوئی حکمت ہے اللہ کی طرح سے کوئی پکڑ ہے تو سورہ ملک ختم ہوتی ہے اَرَائَتُمْ اَسْبَحَ مَاوْكُمْ غَوْرَنْ اگر یہ تمہارا پانی جو ہے نیچے اتر جائے اب برف نہیں پڑی بارشیں نہیں ہوئی لہذا دریاؤں میں پانی کہاں سے آ جائے گا وہ پہاڑ جو ہیں گنجے کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سفید جو تربن ہوتی تھی ان کی پگڑی بنی ہوتی تھی برف کی جو ہے لیبل گرتا چلا جا رہا ہے اس کا کہاں سے لے کب تک آپ کے ٹیوبول کھیچیں گے کب تک وہ پانی جو ہے وہ آپ کو ان کوئوں کے ذریعے سے ملے گا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر تو یہ کوئی ٹیمپریری فیز ہے تو تو بات دوسری ہے لیکن اگر یہ معاملہ پڑھ گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی اَوْ يُسْبِحَ مَاوْهَا غَوْرَنْ یا یہ کہ اس کا پانی جو ہے اس چشمے کا جس سے یہ سہراب ہو رہے تیرے باغات اگر وہ کہیں گہرہ زمین میں اتر جائے فَلَنْ تَسْتِعَ لَهُ تَلَبَا اور پھر تو نے لیے کوئی امکان نہ ہو کہ اسے واپس کھیج کر لے آئے لے آئے اسے طلب کر لے اسے سمن کر لے دوبارہ پانی کو بلا لے اس کے زبان سے ان الفاظ کے نکلنے کا نتیجہ کیا نکلا وَأُحِيط وَبِسْحَمَرِكْ اس شخص کا سارا کارخانہ جو ہے اللہ نے برباد کر دیا فرض کیجئے اولاد بھی ختم ہو گئی ہو کوئی ایسی ابھی آپ نے اخبار میں خبر پڑھ لی گیارہ افراد شاہی محل کے اندر ایک خاندان کے پورے گیارہ افراد ختم ہو گئے بیٹے ختم ہو گئے ہو کسی بھی ایسی آفت سے اور اسی طریقے سے کوئی ایسا آفت سماوی آئی کہ باغ برباد ہو گئے اُحیطہ بے سمرے گی کہ اس کا احاطہ کر لیا گیا گھیر لیا گیا اور گھیراؤ کر کے سارا اس کی دولت اس کی سروت کا سارا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زائے کر دیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا اب وہ رہ گیا اپنی ہتیمیاں ملتے ہوئے میں نے کیا کیا کچھ اس میں انویسمنٹ کی کیا کچھ خرچ کیا کتنی محلت کے ساتھ یہ انگو کے باغ لگائے تھے کتنی مشقتت کے ساتھ یہ جو ہیں خجور کے درخ یہاں پہ بوئے تھے اور کھڑے کیے تھے کس طرح انہیں پالا خوصہ ہے یہ ساری محلت ساری انویسمنٹ ساری میری جنہوں جو ضائع ہو گئی اَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَوْرُوشِهَا اور وہ جو باغات تھے اس کے کیونکہ وہ بیلیں جو ہوتی ہیں انگور کی وہ ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں لہذا وہ گری گری ہوئی تھی اور ان کے اوپر وہ بیلیں پڑی ہوئی تھی خوابیتون علیہ عَلَى عَوْرُوشِهَا وہ اپنی ٹٹیوں پر الٹی پڑی ہوئی تھی بیلیں وَيَقُولُ اور اب اس نے کہا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِقْ بِرَبِّي أَحَدًا ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتا کسی کو شریک نہ ٹھرایا ہوتا اب اس پورے معاملے میں قابل غور مسئلہ یہ کہ کونسا شرک یہاں تھا کسی لات اُزہ منات کسی کا تذکرہ نہیں خدا کے سوا اس نے کسی لکشمی بائی کا لکشمی دیری کا کسی کا نام نہیں لیا کہ اس کی کرپا سے ہے یہ سب کچھ نہیں اللہ نہیں اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف اس معنی میں موحد ہیں منکل اللہ کا نہیں ہے اللہ کو مانتا ہے اپنا رب مانتا ہے اپنا مالی خالق مانتا ہے لیکن یہ دولت یہ مادنی اسباب و وسائل اور یہ جو ان کا مسلسل دائم اور قائم رہنا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دماغ کے اندر فطور پیدا ہوا خناش پیدا ہوا اور وہ وشش سرکل کی طرح بڑھتا ہوا اس نے سمجھا کہ بس یہی حق ہے یہ دائمی ہے یہ ہمیشہ رہے گا اس پر کوئی آفت نہیں آسکتی اور پھر ظاہر بات ہے مجھے اگر سب کچھ اللہ نے یہ دیا ہے تو کچھ نہ کوئی خیر میرے اندر ہے میری کوئی بات اللہ کو پسند ہے اس کی نگاہ کرم ہے تو وہ نگاہ کرم یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگی اگر بالفرد مجھے لوٹا بھی دیا گیا اللہ کی طرف تو مجھے یقیناً یہاں سے بہتر وہاں مل جائے گا یہ سارا جو ہے پیچ در پیچ جسے وشش سرکل کہتے ہیں یہ مادہ پرستی کا وہ سارا جو سمجھ یہ خناس ہے یہ شرک ہے اس دور کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی مادہ پرستی اسماب و وسائل پر اعتماد مادے کے بارے میں اور اسماب و وسائل کے اوپر پوری امید رکھنا پورا بھروسہ رکھنا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَتُنْ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهُ اور نہ تو اس کی اب کوئی نفری ایسی ہوئی کہ جو مدد کر سکتی روکنے والا نہیں تھا وہ ساری نفری جو ہے وہ کسی کام نہیں آئی وَمَا کَانَا مُنْتَصِرَا نہ ہی اس کے لیے ممکن ہوا کہ کوئی انتقام لے سکے اللہ سے مدد نہیں کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی مددہ لے سکے کچھ بھی نہیں بیکس و بیچار ہو کر رہ گیا هُنَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقُ اب یہ ہے اس پوری کہانی کا جسے ہم کہا کرتے تھے بچپن میں جب سٹوریز پڑھتے تھے تو مورل لیسن کیا ہے اس پوری کہانی کا مورل لیسن هُنَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقُ اس کائنات میں پادشاہی صرف اللہ کی ہے جو الْحَقُ یہ ولایت کا لفظہ آیا دوٹ کر لیجئے ایک ہے ولایت ولایت بنتا ہے ولی سے ولی کہتے ہیں دوست کو پشت پناہ کو ولی سے ولایت اور والی سے ولایت والی والی کہتے ہیں کسی جگہ کا حاکم والی یہ مصر مصر کا حاکم والی سے لفظ بنتا ہے والایت اور ولی سے بنتا ہے ولایت یہ ولایتیں باہمی ہوتی ہیں اللہ هو وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْنُورِ جس کی جمعہ اولیاء ہے اولیاء اللہ اور یہ ہے ولایت ولایت کہتے ہیں والی ہونا حاکم ہونا مالک ہونا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور کے اصل شرکیے ہیں جن کو اگر نہیں پہچانتا آدمی حاکمیت جیسے کہ تکوینی حاکمیت اللہ کی ہے ایسے ہی تشریعی حاکمیت بھی اللہ کی مانی جائے ایسے ہی تسلیم کیا جائے کہ حکم دینے کا مطلقاً اختیار اللہ کو ہے اللہ کے حکم میں کسی ملک اور قوم کے صد فیصد نمائن لے کوئی ترمیم نہیں کر سکتے اگر یہ حاکمیت خداوندی کا اصول نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بہت ہی ابتدام آغاز میں جبکہ ابھی ہم سے وہ غلطی سرزت نہیں ہوئی تھی کہ دین کے مسئلے کو لے کر انتخابات کے میدان میں جا کر اور اس راستے سے جو ہے اسے ایک ایشو بنا دے پولیٹیکل اس سے پہلے پہلے الیکسن کوئی پاکستان میں ہوا ہی نہیں تھا سن الانچاس میں مطالبہ کیا گیا دستوری اسلامی دستور کی مہم چلائی گئی قرارداد مقاسی پاس ہو گئی موجزہ کہ پوری دنیا میں سیکلرزم کا ڈنکا بج رہا ہے گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فور دی پیپل جہاں نہیں بھی ہے وہاں بھی مانتے یہی ہے کہ بہترین حکومت یہی ہے بہترین اصول یہی ہے گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فورٹی پیپل لیکن یہ ہے اور حاکمیت سوورنٹی جو ہے بلانگ سو دی ماسٹس پاپلر سوورنٹی یہ لیکن پاکستان میں ساڑھے دس کروڑ انسانوں کی نمائندہ دس تورساز اسمبلی نے اعلان کیا نہیں سروری زیبہ فقط اس ذات میں ہم تاکو ہیں حکمرہ ہیں ایک وہی باقی بطانے آزری یہ ہے قرارداد مقاسد کہ ہم حاکمیت سے ہاتھ دھوتے ہیں کائنات کا بلا شرکت غیر واحد مالک اور حاکم ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہیں اللہ کی طرح سے لیے ہوئے ہیں ایک امانت ہے وہ انہی حدود اور قیود کے درمیان استعمال ہوں گے جو اللہ نے مقرر کر دیئے یہ ہے حاکمیت بھی اللہ کی اور ظاہر بات ہے کہ یہ تمام اسباب جو مادی اسباب ہیں ان میں کوئی تاثیر اگر ہے تو وہ اللہ کی پیدا کردار پروپرٹیز اب بھی میٹر مستقل نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں واقعی طرح پانی اپنی صدا برقرار رکھتا ہے پانی میں آپ نے لاتھی ماری وہ لاتھی نے تھوڑی دیر پانی کو ادھردر کیا پھر پانی مل گیا جڑ گیا پانی تو اپنی صدا کو برقرار رکھے گا لیکن یہ اس کی خاصیت ذاتی نہیں ہے اس پانی کا وجود بھی اتائی ہے اللہ کا اتا کردہ ہے اور اس کے اندر جو خواس ہیں وہ بھی اللہ کے اتا کردہ ہے آگ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور آگ کی جلانے کی صلاحیت بھی اللہ کی اتا کردہ ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی پانی اپنی صدا برقرار نہ رکھے ایک آسا موسیٰ کا پڑے اور سمندر پھٹ جائے اور کارکل و فرقن کا توضی العظیم دونوں حصے جو ہیں وہ بڑے تیلوں کے معنی چٹانوں کے معنی کھڑے ہو جائیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے فریز کر دے اللہ تعالی پانی کو وہ برف کے توضے بن جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ فورا تو نہیں پھنگ لیں گے کوئی سکل بھی اللہ نے اختیار کیا اللہ کی قدرت میں ہے اسے طرح ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا اس لیے کہ آگ بھی اللہ کے اذن کی پابند ہے اور پانی بھی اللہ کے اذن کا پابند ہے تو پروپرٹی و اف ڈی میٹر مستقل نہیں ہے دائمی نہیں ہے یہ ہمارا کیونکہ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اس کی دائمی صفت ہے نہیں کسی شئے میں کوئی تاثیر کوئی صفت دائمی نہیں اس کی ذاتی ہے ہی نہیں عطا کردہ ہے اللہ کی یقیناً وہ بہترین ہے بدلہ دینے والا اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے یا پھر عقبہ کا ترجمہ کیا جائے گا سزا دینے کے اعتبار سے اس لیے کہ عقوبت کہتے ہیں سزا کو تو عقبہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے یہ کہ عاقبت کہتے ہیں کسی شئے کے انجام کار کو تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں بدلہ دینے میں سواب دینے میں بھی چونکہ سواب کا پھر اپوزٹ آئے گا سزا تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ بدلہ دینے میں بھی بہترین ہے اور سزا دینے میں بھی بہترین ہے وہ سزا بھی بہترین دے گا ہمارے پاس وقت ہے ہم اگلا رکوب بھی پڑ رہے ہیں یہ ایک اور تمثیل سورہ مبارکہ میں حیات دنیاوی کے لیے دیکھئے ہماری زندگیوں میں زندگی ہماری سب سے محبوب شہ بن جاتی ہے اس زندگی ہی کو برقرار رکھنے کے لیے بھاگ دور یہ ساری معاش کی جد و جہود صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم میں سہرشست کر رہا ہے جہنر رہا کس لیے زندگی کے لیے اور زندگی کی سب سے بڑی چمک دمک دولت اور اولاد لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے اب اس کو اس تمثیل کے پرائے میں سنیے اور اے نبی ان کے لیے ذرا دنیا کی زندگی کی بھی ایک مثال بیان کر دیجئے اس کی اصل حقیقت ان پر ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح فرما دیجئے اس پانی کے معنی کے جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے تو پھر زمین کی روئیدگی اس کے ساتھ مل کر باہر نکل آتی ہے زمین بیاب ہو گیا پڑی ہے کوئی ہریاول نہیں کوئی گھاس نہیں کچھ نہیں بارش برستی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہاں سے گھاس انکل آئی ہے یہ زمین کے اندر موجود تھا اس کا مواد ڈورمنٹ تھا پانی نے آ کر ایکٹیویٹ کیا اور یہ گھاس بن کر ہریاول بن کر سطح زمین کے اوپر ظاہر ہو گئی لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر دھوپ پڑی اس پر اور وہ پیلی ہوئی زرد ہوئی چورا چورا ہو گئی اور اس چورے کو پھر ہوا جو ہے لے کر اڑتی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ایک سائیکل ہے جو آپ کی دنیا کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے بلکل یہی معاملہ ہے انسان کا انسان کا ایک موجود ہے مادی جو اس زمین سے آیا ہے لیکن ایک اس کے لیے وہ ہے روح جو آسمان سے آتی ہے جیسے نباتات جو ہے زمین کی اس کا سارا مادہ مواد زمین میں تھا ڈورمنٹ تھا پانی برسا ہے بارش برسی ہے اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے اور وہ ایک سبزے کی شکل میں ہریاول کی شکل میں وہ زمین سے باہر آ گیا لیکن اس کے بعد پھر سوک گیا پھیلا پڑ گیا زرد ہو گیا چورا چورا ہو گیا پاؤں تلے روندہ آ گیا اور اس کے جو چورا ہے اس کو اب ہوا لے لیکن اندر ادھر پھر رہی ہے اسی طرح انسان اب زمینی جو پیدائش اس کی ہے اس کا ایک ہوئیولہ یہ پشلے درسے میں اب تفصیل سے بات آ چکی ہے رحم مادر میں تیار ہوا یہ زمینی مخلوق ہے جسم انسان کا ماں کا ہو باپ کا ہو یہ زمینی ہے زمین سے مٹی سے بنائے گئے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِيمِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِيمِ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُلْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُلْغَةً عِزَامًا فَقَسَعُنَا الْعِزَامًا لَحْمًا ثُمَّ انشانَاهُ خَلْقًا آخر اور اس کے بارے میں میں حدیث آپ کو پشلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جب چار مہینے کا جنین ہوتا ہے امبریو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں پھر آشمان سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے ثُمَّ يُرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَقَ یہ حدیث جو متفقن علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابو عبد الرحمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ هو صادق المسدوق کوئی شک نہ کرنا اس بات میں جو حضور کہہ رہے ہیں اس لئے کہ حضور سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ گوا ہے پھر وہ بات کیا بتائی اِنَّ اَحَدَكُمْ حُضُورُ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا يُجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ اُمْبِهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِك ثُمَّ مُزْغَةً مِسْلَ ذَالِك ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفَغُ فِيهِ الرُّوح تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ رحمِ مادر میں وہ چالیس دن تو ہوتا ہے نطفے کی شکل میں پھر چالیس دن ہوتا ہے علقہ کی شکل میں پھر چالیس دن ہوتا ہے بُزغہ کی شکل میں اس کے بعد صرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے فرشتہ آسمان سے آتا ہے جیسے کہ بارش کا پانی بلندی سے آ رہا ہے وہ اس میں روپ پھوک دیتا ہے اب وہ انسان بن گیا اب اس کی تکمیل ہو گئی پوری سواہا اب وہ جب برامد ہوا یہ پچھلے درس میں تمام آیات آ چکی ہیں سورہ حج کی اور سورہ مومنون کی سورہ نخرجہو تخلہ تو پھر اس کے بعد بچہ جو ہے وہ رحمِ مادر سے برامد ہوا پھر وہ اپنی پوری عمر کو پہنچا لیکن اس کے بعد پھر چہروں پر جھریاں پڑی بال جو ہیں وہ سیاہ نہیں سفید ہو گئے آزا جو ہیں اور آساب جواب دے گئے پھر وہ مراہ اور وہ مٹی کے اندر ملکہ پھر مٹی ہو گیا جو شہ وہاں سے آئی تھی وہ وہی گئی وہ وہاں سے آئی تھی انہا للہ و انہا الہ راجعون ہمارا اصل وجود یہ ہے روحانی وجود جس کی وجہ سے کہ ہم مسجودِ ملائک بنے ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم خلیفت اللہ فی الارض قرار پائے ہیں وہ تو انہا للہ وہاں سے آئی تھی و انہا الہ راجعون زمین سے جو آیا تھا مٹی سے جو ہوئیولہ بنا تھا رحمِ مادر میں جو پروان چڑھا تھا وہ پھر مٹی میں چلا گیا یہ ہے مثال زندگی کی اب اس کا نتیجہ کیا نکالا بَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِ مُخْتَدِرَىٰ اللہ ہر شئے پر قادر ہے قدرت لکھتا ہے المال والبنون زینة الحیات الدنیا یہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا اس سورہ مبارکہ کا مرکزی منظمون یہ ہے دیکھو مال اور اولاد یہ اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہیں تمہاری روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ تو تنہا تھی وہاں سے آئی ہے تنہا ہی چلی گئی روح کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے نہ شہر ہے روح تو در حقیقت کلی روحوں میں نمرِ ربی تمہارا اصل روحانی وجود وہ در حقیقت ان تمام رشتوں سے اور علائق سے بلکل جدا ہے علیدہ ہے انڈیپینڈنٹ ہے یہ مال و دولتِ دنیا کس قدر پیارے الفاغ ہیں علامہ اقبال کے واقعہ یہ ہے کہ ان کی نظموں میں یہ نظم جو ہے بہت کلائمکس کی ہے چوٹی کی ہے یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانِ وحم و گمہ لا الہ الا اللہ یہ سب بتانِ وحم و گمہ ہیں کیا رشتے کیا یہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں یہ سب اس ہمارا مادری موجود جو ہے یہ اس کے رشتے ہیں کسی کا میں بیٹا ہوں اور کوئی میرا بیٹا ہے یہ میرے مادری موجود کی حوالے سے ورنہ اس کی روح میرے والد کی روح میری روح اور میری بیٹوں کی روح ایک ہی وقت میں موجود تھے قیامت میں جبکہ انہیں پیدا کیا گیا اور کہا گیا کہ ارواح جلود مجندہ وہ لسکروں کی سکل میں تھے سب کی عمر ایک ہے برابر ہیں سب کے سب عمر کے اعتبار سے چاہے وہ اب ہمارے حوال سے ہمارے کوئی جد امجد دو ہزار سال پہلے یا دو سو سال پہلے وہاں سے آئے تھے عراق سے آئے تھے یہاں آباد ہوئے تھے یہ ہوا تھا یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ہمارے اس مادری ہیوانی موجود کے اعتبار سے اور اس کے لیے ایک آدمائش کے طور پر جیسے پہلے رکو میں فرمایا تھا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرْدِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَالًا ہم نے اس دنیا کے اوپر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے اس کا گہنہ بنا دیا ہے بناو سگھار بنا دیا ہے زیبائش اور آرائش کا دریہ بنا دیا ہے اس کی چہل پہل جو ہے اور اس کی رونکیں جو ہے بڑی دلکش ہیں لیکن وَإِنَّا لَجَعْلُوهَا سَعِدًا جُرُوزًا لیکن ایک دن آئے گا یہ سب جس طریق سے کہ کھیتی کٹ جاتی ہے کچھ نہیں رہتا بہت چٹیل زمین پھر نظر آنے لگتی ہے جو پہلے ڈھکی ہوئی تھی فصل کے دیچے اسی طرح یہ دنیا ہو جائے گی زمین کا حال وہی ہوگا قیامت کے دن المال وَالبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے آرائش ہے وَالباقیات وصالحات باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں قُل زمین ہستی سے تُو عبراہ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ جو زندگی ہے جس میں تمہیں یہ جسم بھی دیا گیا مال دیا گیا اولاد دی گئی اور وسائل و ذرائع دیئے گئے یہ ایک امتحان ہے قَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اگر اس میں کوئی نیکیاں کمائی ہیں بھلے کام کیے ہیں خیر جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح جوت کی ہے وہ عبدی ہے باقیات باقی رہنے والی ہیں باقی تو یہی رہ جائے گا دولت یہی چھوڑ جاؤ گے محل یہی چھوڑ جاؤ گے ساد و سامان فرنیشر ہر چیز جو ہے وہ یہی رہ جائے گا کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا اولاد یہی رہ جائے گی بیوی یہی رہ جائے گی یا بیوی اگر جو پہلے فوت ہو رہی ہے تو شوہر یہی رہ جائے گا لیکن یہ کے ساتھ جانے والی شہ اگر کوئی ہے والباقیات الصالحات خیر اند ربکا ثوابا و خیر عملا یہ نیکیاں ہیں نیک عمال ہیں کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں بدلے کے لیے بھی جزا کے لیے بھی اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی عمل کہتے ہیں امید امید اگر کرو تو ان سے کرو امید دولت سے نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی مستقل شہ ہے اور یہ تمہاری وفادار رہے گی کچھ پتہ نہیں آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور طرف چلی جائے امیدیں اپنی اولاد سے مت ماندو کچھ پتہ نہیں کہ یہ اولاد سوہارے روح بن جائے بڑھاپے کے اندر بجائے تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے سینہ تان کر کھڑی ہو تمہارے سامنے اور کہے با جان آپ دخیر دخیر اسی باتیں کرتے چھوڑیے آپ کا زمانہ گزر گیا اب زمانے بدل گئے ہیں اس وقت آپ سوچیں گے اچھا یہ جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا ہمہ تنگ لگا دیا اپنے آپ کو اور آج اس کی کیسیت یہ ہے لہذا امید صرف ایک سے رکھو اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل انسان جو ہے دنیا کی کسی بھی شہ سے زیادہ امید وابستہ نہ کرو ہاں امید اگر ہو تو اگر کوئی نیکی کمائی ہے کوئی خیر کیا ہے کوئی بھلائی جو ہے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے تم نے اس کی کمائی کی ہے تو پھر یہ کہ اس سے امید رکھو خیرن ثوابن وخیرن عملا ویوم نسیر الجبال اب قیامت کا نقشہ جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے اور دوسری جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چلنا کیا ہے جیسے کہ دھنکی ہوئی ہو یا دھنکی ہوئی اون ہو ایسے یوم نسیر الجبال وطر الارض بارزتن اور تم دیکھو گے زمین کو کہ پڑی ہوئی ہوگی بلکل بغیر کسی شہ کے کوئی شہ اسے دھاپے ہوئے نہیں ہوگی بلکل کھلی پڑی ہوگی نہ سکائیسکلیپرز ہے نہ پہاڑ ہے نہ کوئی مالیہ ہے یہ سب کے سب یہ کہا گیا ہے کہ ایک طاعن صف صفہ سورہ طاہہ میں فرمایا گیا ایک چٹی المیدان ہوگا اس زمین کا اور یہ بھی فرمایا گیا ویدہ الارضو مدت زمین کو کھینچا جائے گا گویا کہ یہ گول زمین چپٹی کر دی جائے گی آپ قرمت کی گیند کو لے کر اگر کھینچ سکتے ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گولائی کے اندر سے جو ہے اس کی مٹائی کب ہونی شروع ہو جائے گی اگر بہت قوت کے ساتھ کھینچیں تو وہ چپٹی ہو جائے گی اس زمین کو چپٹا کرنا ہے اسے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا خیش کر چپٹا کر دیا جائے گا پھر یہی پر تمام انسان جمع ہوں گے پروردگار کا بھی نظور اجلال ہوگا جس کو ہم نہیں جان سکتے کیفیت کیا ہوگی حساب کتاب یہی ہونا ہے قصہ زمین برسر زمین تیہ ہوگا پھر جہنم بھی جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ کہ اسی زمین کے اندر سے برامت ہوگی یہ جو اس کے اندر کی جو حرارت ہے وہ آپ کو معلوم ہے جو آتش فشاں کی شکل میں پھٹ کر باہر آتی ہے جب زمین کو کھلکا جائے گا یہی برامت ہو جائے گی اور یہی یہاں پر نظر آئے گی اور جہنم یہی ہوگی البتہ جنتیں بلندیوں پر ہوگی پھر ان کے لئے آسمان کھولے جائیں گے اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مرتبے کی جنت کے اندر جو ہے لے جائے جائے گا لیکن یہاں ابھی قیامت کا نقشہ صرف ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَنْ عَرْضَ بَارِضَتًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے سب کے سب پوری انسانیت آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ سب کے سب بیک وقت کھڑے ہوں گے اب اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ بڑی اہم ہے وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّةً اب وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوگی پوری نو انسانیت کتنے عرب ہوں گے کتنے خرب ہوں گے واللہ وعالم اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً آگئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار یہ ہے اصل جہاں پر کہ ہم مائیکروسکوپ لگا کر بیٹھ جائیے مراد کیا ہے تخلیق اولہ برہ کونسی تھی اور یہ جو حاضری ہوگی قیامت کے دن اس سے کیا مشابہت ہے اس تخلیق اولہ برہ تو تخلیق انسانی دو مراحل میں ارواح کی تخلیق ہوئی تھی تمام ارواح بیک وقت سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام انسانوں کی ارواح وہ جلود مجننہ دا اس وہ تمام ارواح موجود تھی بے ایک وقت اللہ کے حضور جب اللہ نے پوچھا کیا میں ہی تمہارا مالک آقا رب اور پروردگار نہیں ہوں کیوں نہیں ہم مانتے ہیں صحیح دنہ ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب یہ اہدِ اہدِ ارواح یہ قول و قرار لے کر پھر ان ارواح کو کول سٹوریج میں رکھ دیا گیا اور جیسے جیسے اب زمینی تخلیق ہوئی جیسے جیسے ہوئیولہ تیار ہوا چار مہینے کا رحمِ مادر میں ایک روح لاکر اس کی روح جو اس کے ساتھ شابل کر دی گئی یہ ہے حیاتِ دنیاوی یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ یہ ہے اس حیوانی اور اس مادتی دنیا میں تخلیق اس مادتی دنیا میں تخلیق جو ہے وہ وقت کے ساتھ بیک وقت نہیں ہے آدم کی تخلیق ہزاروں برس پہلے ہوئی تھی میری تخلیق اب سے کچھ ستر برس پہلے رحمِ مادر میں اس کو بھی شابل کرلوں تو ستر برس بنتے ہیں میری تخلیق اب ہوئی ہے میرے بیٹوں کی تخلیق آج سے کچھ چالیس برس پہلے کچھ کسی کا پچاس برس پہلے ہوئی گئے یہی ہے یہ تو گویا کے زمانے کے ساتھ ہے بیک وقت تو دس نسلے ایک جگہ کھڑی آپ کو نظر نہیں آئیں گی زیادہ تین نسلے دیکھ لیں گے آپ چار دیکھ لیں گے پڑھ دادا دادا بیٹا پوتا اگر چار نسلے نظر آ جائے بیک وقت تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ورنہ تو زمانی طور پر ان کے درمیان جو ہے وقفہ ہوگا لیکن دو چیزیں دو مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت بھی تمام ارواح اللہ کے سامنے موجود تھی تمام کی تمام اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے موجود ہو فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ان کو ساتھ جسم بالکل نہیں تھا ارواحی ارواح تھی اور اب جو قیامت میں ہمیں پیدا کیا جائے گا اور پھر ہم سب کے سب جمع ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھیگ لیا جائے گا وہ جسم بیع نہیں یہی نہیں ہوگا جس کے ساتھ کہ آج ہم یہاں جی رہے ہیں جسم ہوگا اس جیسا ہوگا لیکن اس کے خواست مختلف ہوں گے اس کی خال ایسی ہوگی کہ جیسے ہی آگ جلا جائے گی فارنٹیگ ہو جائے گی تاکہ جلن مسلسل رہے ایسا نہ ہو کہ خال مردہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جلن کی حص ختم ہو جائے اور وہاں تو وہ جسم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہیت دیں گے ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیت دیں گے اس اعتبار سے جسم کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن اور بغیر جسم کے تھے اس عزل میں لیکن ایک اعتبار سے مشترک نکتہ یہ ہے اس وقت بھی تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن تمہیں دنیا کی زندگی کے دوران یہ گمان اور یہ گمراہی لاحق ہو گئی تھی کہ یہ تمہارے لئے کوئی وقت معین نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے بھول گئے تھے تم تم اپنے اس قول کو بھی بھول گئے تھے تمہارے ذہن سے اس کا تصبر بھی نکل گیا تھا کہ ایک دن اپنے رب کے طرف پھر حاضر ہونا ہے ووضع الكتاب اور پھر کتاب نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا حساب کتاب ورہ کتاب ووضع رکھ دی جائے گی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا جو آج کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو بھی ہے سوپر کمپیوٹر ان سے بھی ہزار گناہ بڑا لاکھ گناہ بڑا کمپیوٹر جس میں ہر فرد نوری بشر کی پوری زندگی کی فلم اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف محفوظ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک بٹن دباتے ہیں اور سب کو جا جاتا ہے سامنے ایک بٹن آج جو واقعہ یہ ہے کہ جو ایجادات انسانوں نے کر لی ہے اس سے یہ باعثِ بادل موت حساب کتاب یہ تمام باتیں جو ہیں بہت آسان ہو گیا ان پر ایمان لانا ورنہ کیسے ازبلا ہو جائیں گے آج ہم آوازیں سنتے ہیں جو فوت ہو چکے ان کی تقریریں سنتے ہیں فوت ہو چکے تقریریں محفوظ ہیں تو اسی طریقے سے تمام انسانوں کا ایک ایک حرف زبان سے نکلا ہوا اللہ کے ہم محفوظ ہیں آج تو سمجھنا آسان ہے اگر ٹیپ ہر کارڈر ہمارا ایجاد کردہ ٹیپ ہر کارڈر جو ہے وہ آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے اور وہ آدمی مر گیا ہے لیکن اس کی آواز موجود ہے تانسین کبھی کا مر گیا کھب گیا سیگل میری مراد ہے اس کے گانے آج بھی جو ہیں وہ فضا کے اندر لہراتے ہیں لیکن یہ کیوں ہو گیا اس لیے کہ وہ آواز محفوظ کر لی گئی تو یہ آوازیں محفوظ ہو جائیں گے جو بات بھی زمان سے نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں جو بڑے مستعید ہیں کوئی ایک حرف بھی نہیں رہ جائے گا اسی طرح ایک بٹن دبے اور تمہارا فلم تمہاری چلنے شروع ہو جائے دیکھ لیجئے یہ ہیں آپ پیدائش سے لے کر موت تک خود دیکھ لیجئے آپ کی گواہی کی کسی اور شہر کی ضرورت ہی نہیں ہے اقراہ کتابت خود اپنا عمال نامہ دیکھ لو بھئی پڑھ لو کوئی اور حساب کتاب کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں تم کافی ہو خود ووضع الکتاب فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْمَا فِيهِ تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں وہ لرزاں ترساں ہوں گے ان کے چہرے خوف کے مارے زرد پڑھ رہے ہوں گے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے جیسے امتحان کے بعد جب ہائی سکول میں ریزلٹ ڈیکلیئر ہوا کرتا تھا تو بہت سے مچوں کے چہروں پر ریزلٹ پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوتا تھا انہیں تو معلوم تھا کہ ہمیں فیل ہونا نیازت سوکھا ہوا چہرہ اڑا ہوا رنگ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے اب انہیں تو صرف اس بات کا ہوتا تھا اعتمال میں فرس آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں بس ناکامی کا تو کچھ سوال نہیں اسی طریقے سے مجھے عامال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا تو تم دیکھو گے ڈر رہے ہوں گے وہ مجرم اس چیز سے کہ جو اس میں محفوظ ہے ان کے کرتوت ان کے کارنامے ان کے اقوال و افعال و یقولون اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری شامت مال حاضر کتاب یہ کیسا عامال نامہ ہے کیسا ریکارڈ ہے اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو مگر یہ کہ سب کا احصہ کر لیا مائنیوٹس ڈیٹیلز اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی فلم چل رہی ہے تو کونسی چیز چھوپی چھوپی رہ جائے گی اس میں آپ کی ہر حرکت و سکنت جو ہے حرکات و سکلات جملہ جو ہے محفوظ ہے لہذا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کے اندر نہیں رہ گئی بلکہ یہ کہ ہر شے کو موجود پائیں گے جیسے کہ فرمایا گیا آخری پارے کی صورت میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَدْ رَئِنْ يَرَا جو کوئی ذرے کے ہم بدل لے کی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا اور جس نے ذرے کے ہم بدل بری کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا تو وہ چیخیں گے اور پکاریں گے اور وہ پائیں گے وہ سب کچھ کے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے موجود حاضر اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی پر ذر نہیں کرے گا اس کے اپنے عمال ہوں گے ان کے ان کے اپنے کرتوت ہوں گے ان کے اپنی کمائیہ ہوں گی جو ان کے سامنے رکھ بھی جائیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاکم بالآیات و ذکر الحکیم یہ ایسی جگہ رکھا ہوا ساتھ تقریب کے زوران تو پانی پیر میں ساتھ مجھ سے لے نہیں مجھ سے م governo مجھ سے مجھ سے مجھ سےよし لیا اور پانی پیر میں ساتھ موسیقی 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 عربی میں بھی یہ قصے بنا ہے صفہ سے کہتے ہیں تو نہیں بنتا صوف سے اربطہ بنتا ہے لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ اپنی جگہ پر بلکل درست ہے عنوان کے بارے میں رائے ہو سکتی ہیں اختلافی اس کا موضوع وہی ہے کہ جو دین کی استناحہ احسان تذکیہ نفس باطنی طور پر انسان کی تطہیر ہو پاک کیا جائے انسان اپنے اندر سے پاک ہو جائے اس کے عرابے خالص اللہ تعالیٰ کی نزاجوئی کے تابع ہو جائیں کوئی اور اس کے اندر مقصد اور کوئی اور جو ہے کوئی موٹس نہ رہے حیوانی تو یہ چیزیں جو ہے یہ مطلوب ہیں پسندی نہ ہیں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ در حقیقت کسی اضافی مجاہدے سے نہیں بلکہ جہاد فی صلی اللہ ہی کے ذریعے سے یہ ساری کیفیات حاصل ہو جاتی تھا جہاد میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی قرمانیہ دینی پڑتی تھی راتوں کو جاگنا پڑتا تھا مشکتیں جھیلنی پڑتی تھی تو اس سے نفس کشی جو ہے وہ خود بخود ہوتی تھی کہ اس کے بعد جب جہاد کا سلسلہ جو ہے بعض حالات بعض مواقع کی وجہ سے جبکہ ملوکیت کا جو رواج ہو گیا اسلامی ممالک میں تو وہ جہاد کی صورت ختم ہو گئے تو پھر مجاہدے کی اور شکلیں پیدا کی گئی ہیں جو ہمارے صوفیاء نے پیدا کی ہیں اس میں یہ کہ مقصد تو ہے وہی ان کا کہ تذکیہ نفس ہو جائے لیکن یہ طریقے مسنون نہیں ہیں ہمیں تذکیہ نفس کے لیے جو مسنون طریقے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہیے اور جہاد فی صبر اللہ کے ذریعے ہی سے مجاہدہ نفس کرنا چاہیے البتہ تصوف کا جو اصل موضوع ہے عدف ہے وہ درست ہے غلط نہیں محمد انفان صاحب کیا بندعک بھی شرک کیے قسم ہے اور آج کل جو بندعک حسنہ کی کس طرح استعمال کی جا رہی ہے اس کے وضاحت کریں بندت اور شرک میں فرق ہے بندت تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شئے جو حصول سواب کے لیے عبادت سمجھ کر سرانجام دی جائے لیکن اس کا کوئی ثبوت حضور سے اور صحابہ سے نہ ہو وہ بندت ہے لیکن اگر حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے تو وہ سنت ہے لیکن ہونی چاہیے وہ عبادات کے اندر حصول سواب کے لیے اب ایک شکل یہ ہے کہ حضور اوٹ پر سوا نہیں کرتے تھے اور تو کوئی شیطینی نہ ہوائی جاد نہ ٹرین نہ کار تو اب اس کو کہ گاڑی کو یا ٹرین کو یا ہوای جاد کو بندت کہہ دیا یہ غلط ہے یہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ترقی ہے جو ہو رہی ہے لیکن جو چیزیں کے عبادات کے زمن میں حصول سواب کے لیے کی جائیں ان میں کسی شئے کا اضافہ نہ ہو وہی ہو جو کہ جس پر کہ حضور کا اور آپ کے صحابہ کا طرح سے عمل تھا اگر کوئی اور رسم ہم ایجاد کر لیں گے بس طرف یہ تیجہ ہے سوئے بھورا ہے قرآن خانی ہو رہی ہے تیسرے روز جمع ہو کر اس کا کوئی ثبوت نہیں نہ صحابہ کی زندگیوں میں نہ حضور کا اپنا عمل ہے یہ در حقیقت میں دتشمار ہوگی آپ جو ہے دسوہ منا رہے ہیں ساتوہ منا رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بطعات کی شکل میں آگئی ہیں اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں حصول سواب بھی ہے اور رسال سواب بھی پیش نظر ہے تو حصول سواب اور رسال سواب کے لیے کام وہی کیا جانے چاہیے جن کا ثبوت حضور اور صحابہ کے طرز عمل میں مل جائے بدت حسنہ کا نفذ جو ہے وہ صرف حضرت عمر نے استعمال کر لیا تھا کہ تراوی کا یہ نظام جو ہے کہ سب مسلمان مل کر ایک امام کے پیچھے جماعت کی شکل میں بیس رکعت نماز پڑھیں یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا حضرت عمر نے اس کو جاری فرمایا تو اسے بدعت ہے حالانکہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر تو خود صحابی ہیں خلیفہ ہیں حضور نے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخرفائی راشنید المہدیین اور میں نے بھی ابھی تک جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ثبوت صحابہ سے اور حضور سے نہ ملے یہ ثبوت تو حضرت عمر سے ملے لہذا یہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا لیکن ٹیکنیکلی حضور نے اس کے لیے بدعت کا نفذ استعمال کر دیا صرف اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا لوگ اپنے طور پر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے رات کو قیام اللیل کرتے تھے مختلف لوگ جو ہے مختلف وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہے عام عام طور پر جو ہے صرف آٹھ رکعت میں تحجد کی جو ہے وہی ادا کرتے تھے رمضان میں بھی رمضان میں زیادہ تحیل کر دیتے تھے لیکن یہ ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے یہ نظام قائم کیا اور یہ اب ایک خلیفہ راشد کا قائم کیا ہوا نظام ہے یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت خلیفہ راشد ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائی راشدین المادیین حضور کے اپنے فرمان مبارک کے مطابق البتہ حسنہ کے لذہ آپ نے خود کہہ دیا اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اچھائی ہے اگرچہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی محمد عاصر صاحب جب مسائل کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہیں تو پھر اقامت دین کے لئے انتظار کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب تک اتنے آدمی مہیا نہیں ہوتے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا دیکھئے میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے فیصلہ کن اہمیت مسائل کی نہیں ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے کوئی اہمیت نہیں ہے آپ اگر حل نہیں چلائیں گے گندم نہیں بہیں گے تو کہاں سے گندم ہو جائے گی لیکن یہ نہ سمجھئے کہ یہ سارا آپ ہی کے اوپردار و بہدار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عزن اللہ کی مرسی کوئی فیل میں نے یہ گھڑی اٹھائی میں نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کو اٹھانے کا ارادہ میرا ہے اس ارادے کی تکمیل اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں ہر میں پیشل اندر رہنی چاہیے لہذا اسباب و وسائل سے مستغنی ہونا نہیں ہے اسباب و وسائل کو استعمال کرو بھرپور طریقے پر استعمال کرو لیکن تمہارا توکل اسباب پر نہ ہو بھروسہ اسباب پر نہ ہو یہی وجہ ہے کہ غزوہ ہنین میں جبکہ بارہ ہزار صحابہ حضور کے ساتھ تھے بارہ ہزار ترشکر لیکن بغدل مجھ گئی اور جبکہ حواظن کے تیر اندازوں کی طرح سے بچھاڑ آئی ہے تیروں کی تو عام لوگ بھاگ گئے کہتے ہیں شبلی نے تو تیس چالیس کی تعداد لکھی ہے سید سلیمان صاحب نے تحصیح کی اپنے استاد کی کہ نہیں تین سو چار سو رہ گئے تھے بارہ ہزار میں سے صرف تین سو چار سو کا رہ جانا گوئے ساڑھے گیارہ ہزار کا میدان سے بھاگ جانا کتنی بڑی بھگدڑ ہے قرآن نے یہی کہا ہے یاد کرو اس ہنین کو دن کو ہنین کے دن کو کہ تمہیں اپنی کسرت پر گھمند ہو گیا تھا تو تعداد نہیں تین سو تیرہ تھے تم نے شکست بھی اللہ کے دن سے بارہ ہزار تھے گیارہ ہزار بھاگ گئے حالانکہ بعد میں دھوڑ گئے واپس آگئے حضور نے جب صدا لگائی اور رج پڑھا اور علیہ عباد اللہ علیہ یا صحاب الشجرہ علیہ یا صحاب البدر آؤ لوٹوں کہاں جا رہے ہو اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے لیکن یہ کہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے نہ تعداد پر البتہ جب آپ پلین کریں گے کوئی کام کرنا اس میں وسائل اور اسباب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے اور مسلون ہے جن عمال سے انسان نے توبہ کر لی ہے کیا وہ بھی عمال نامے میں موجود ہوں گے بس اس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اقراع کتابک جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں علیہ دیگی کے اندر دکھا دیا جائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض لوگوں کا صرف سرسلی سائی معاملہ کرے گا تو اس کے مختلف احوال اور قیفیات آتی ہیں یہ ساری تفاصیل تو در حقیقت وہیں جا کر معلوم ہوگی قاری احمد علی صاحب آپ نے درست میں فرمایا قیامت میں حساب اسی زمین پر ہوگا میں نے قرآن میں یہ آج پڑھی ہے کہ یوم تبدل الارض و غیر الارض صحیح ہے ہم قیامت میں زمین کو تبدیل کر کے دوسری زمین لائیں گے نہیں ہم زمین کو بدل دیں گے اس کے سوا غیر الارض یعنی زمین کی شکل بدل دیں گے یہ ضرور نہیں کہ اس زمین کو ہٹا کر کوئی اور زمین لائیں گے زمین ہی کی والسماوات اور آسمانوں کو بھی یعنی حیث بدل جائے گی وہ زمین جو ہے قاعن صفصفہ یہ زمین جو ہے اس میں نہ کوئی اوچائی ہوگی لا عباج فیہا ولا عمتا نہ کہیں کوئی اوچا ٹیلا ہوگا نہ پہاڑ ہوں گے بلکہ قاعن صفصفہ یہی زمین کر دی جائے گی یہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ زمین یہی رہے گی البتہ اس کی شکل اور حیث بدل جائے گی اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمین قیامت تبدیل کر کے دوسری زمین نہیں دوسری نہیں بلکہ زمین کی شکل بدل دی جائے گی جس سے وہ کچھ اور نظر آئے گی بزوان احمد صاحب آپ نے فرمایا کہ ارواح کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے روح محمد پیدا کی گئی اس کا کوئی حوالہ حوالہ تو بہت مشہور حوالہ ہے اگرچہ محدثین اس حدیث کی سند کو قبول نہیں کرتے لیکن اکثر لوگوں نے مفسرین نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے اور کوٹ کیا ہے اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے جو شہ پیدا کی وہ بیرا نور یعنی میری روح نور چونکہ یہ روح جو ہے نورانی ہے فرشتے بھی نورانی ہیں نور سے پیدا کیے گئے اور یہ ارواح انسانیہ بھی نورانی ہیں نور سے پیدا کی گئی تو اس میں کونسے حرج کی بات ہے کونسی مشکل بات ہے یہ ماننے کی کہ سب سے پہلے حضور کی روح مبارکہ جو ہے روح پر فدو پیدا کی گئی اللہ عالم اور میں اس کا قائل ہوں ڈاکٹر انوار احمد صاحب کمانے کے جائز صورت اس موجودہ دور میں جہاں سود عام ہے کیا ہوگی لیکن یہ سود عام ہے لیکن اس کی مقدار اور کمیت یا گاڑھا پن جو ہے سب جگہ ایس ایک جیسا نہیں ہے مثلا ایک ہے بینک بینک تو در حقیقت قائم ہی سود پر ہے کم شرح سود پر ڈیپوزٹ لی جائے اور زیادہ شرح سود پر ایڈوانس کیا جائے خرضہ دیا جائے تو درمیان میں بچت اس کی ہے یہی اس کی پروپوزیشن ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ انویسمنٹ بھی کرتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے لیکن وہ اضافی چیزیں بیسک جو فنکشن ہے بینک کا وہ یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں کے پیسے بچت جو ہے جمع کرے اور یہ جو کیپٹل بن جائے پھر کاروباری لوگوں کو کارخانہ داروں کو اس میں سے قرص دے وہ زیادہ شرح پر ہوگا لہذا وہ بیچ میں جو فرق ہے وہ اس کی کمائی ہے اب یہ تو ہو گیا ایک ایسا ادارہ جو ہما تن ہما وجود سرطہ پیر سودی سود ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایک فیکٹری میں کام کر لیں اس فیکٹری میں فرض کیجئے کہ آپ سپننگ ماسٹر ہیں یا فرض کیجئے مزدور کی ایسے سے کھڑے ہیں کسی مشین پر لیکن اس فیکٹری کے اندر روپیہ سود پر لے کر بھی لگایا گیا ہے یہاں جو ہے آپ کا معاملہ کیا ہوگا یہ بہت ثانوی درجہ کی بات ہوگئی در حقیقت یہ فیکٹری جو ہے یہ کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے اس کا اصل پروپوزیشن جو ہے وہ کپڑا بنانا ہے وہ سود کے اوپر اصل پروپوزیشن نہیں ہے لیکن سیکنڈیرلی اس کے اندر سود انوال ہو گیا اس حوالے سے وہ اس سے کم تر گاڑی شکل ہو گئی لہذا بینک کی اگر ملازمت نے چھوڑی جائے اور ایسی کو ملازمت کر لی جائے اس سے بھی آگے آ جائیں کوئی ایسا بل جائے معاملہ چاہے جہاں پر کے سودی رقم بھی کوئی انویسٹنگ نہ ہو کسی کاروبار میں اسی میں آپ شریک ہو جائیں یا اسی میں ملازمت کریں اور اچھا ہو جائیں لیکن آپ کتنا ہی پیچھے ہٹ جائیں کچھ نہ کچھ غبار سود کا آپ کے اندر ضرور جائے گا یہ حضور کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ چاہے وہ براہ را سود کا معاملہ نہ کریں لیکن سود کا غبار یا سود کا دخان سود کی بھاپ یا دھوان اور سود کا غبار جو ہے گردہ وہ ان کے اندر لازم ان جائے گا وہ میری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم گلندوں کا ایک دانہ بھی کھاتے تو اس میں بھی سود ہے اس لیے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزرز آتے ہیں تو وہ سودی قرضوں پر ہیں کئی ٹریکٹر لیا گیا تو سودی قرضے پر ہیں اور جو بھی ہے معاملہ سارے سودی ہیں بیج لیے گئے تو سودی قرضے پر لیے گئے ہیں تو سود جو ہے وہ گلندوں کی ہر دانے میں پیوست ہے لیکن اس سود سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے یہ جو میرے اندر اور آپ کے اندر پولیوشن جا رہی ہے گندگی جا رہی ہے سود کی اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی بھی مجھے حاصل ہوئی ہے اس گلندوں کے کھانے سے میں اس کا اکثر اور بیشتر حصہ سرف کر دوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تاکہ ایک معاشرہ ایسا قائم ہو جائے جس میں سود سرے سے موجود دوں اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہماری یہ کتاہی جو ہے اس کا اضالہ ہو جائے گا محمد شاہد صاحب سورہ کحف کے مضامین کے اعتبار سے انسانی نفسیات اور اس کی پسلی کو واضح کیا گیا ہے مال اور علاق کے حوالے سے اس زمن میں میرا سوال یہ ہے کہ فطرت اور جبلت میں کیا فرق ہے بڑا پیارا سوال ہے یہ دیکھئے عام طور پر ہم نفسیں فطرت ہی استعمال کرتے ہیں جبلت تو بہت شاد استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بالکل صحیح استعمال کیا گیا یہاں پر جبلت ہماری جو ہے وہ اینیمل انسٹنکس کا نام ہے فطرت ہمارے روحانی وجود کے تقاضے ہیں فطرت ہماری بہت اوچی ہے فطرت اللہ اللہی فطرن ناس علیہا یہ فطرت جو ہے اسے تو اللہ اپنی طرح منصوب کر رہا ہے جیسے روح انسانی کو اپنی جانی منصوب کرتا ہے یا سنونہ کالی روح قول روح من عمر ربی یہ تمہارے رب کا عمر ہے تو روح جو ہے اس کے جو تقاضے ہمارے اندر ہیں وہ فطرت ہے فطرت کے تقاضے ہیں اور ہمارا جو ہیوانی وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ جبلت ہے جبلت وہ ہے جس کو کہ فرائٹ کہتا ہے انڈیا لیمیڈو ہمارے انیمل انسٹنکس جو ہے وہ جبلت ہے اور فطرت ہے روحانی تقاضے سوال کے جواب ابھی ممکن نہیں تو برائے مہربانی سوال کے جواب پوشت کے ذریعے دے دیا جائے نہیں میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا ہے داکٹر شباب حیدر شہاب حیدر کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کی سوال جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے کتنے بھی عمال سالے اس نے کیے ہو تو ایسے حالت میں عمال سالے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے دیکھئے دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں صرف اپنے عمال کے بنیاد پر جنت میں ہم نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمتیں خداوندی دستگیری نہ کریں یہ اس درجے درست ہیں کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھاپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں تو یہ اپنی جگہ حقیقتت ہے اس کا یہ مطلب نہیں عمالِ صالح کی کوئی حیثیت کی نہیں رحمتِ خداوندی انہی پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری محنت اور جنہوں جہود صرف کر دی ہوں اللہ کے لیے ورنہ ہر ایک کے لیے تو رحمتِ خداوندی نہیں ہے you have to earn it even this mercy divine mercy of اللہ سبحانہ وتعالی has to be earned لیکن آپ جتنی محنت کریں گے کہیں نہ کوئی کوئی خامی کوئی کمی رہ جائے گی کوئی کوئی تاہی رہ جائے گی ان کو تاہیوں کو کنڈون کریں گی رحمتِ خداوندی دیوائن مرسی تب آپ جدت میں داخل ہو محمد سلیمان مرزا قرآنی ممالکوں کے مطابق زمین کی وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے لیکن آج اگر بردل غور جائزہ لیا جائے تو اسلامی ممالک کے جگہ کے حکمران اس پر پوری طرح سے کاربن نظر نہیں آتے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے علاوہ پوری دنیا کے اندر بھی جو وراثت اسوہ زمین کی ہے وہ تو کافروں کے ہاتھ میں ہے یرے سوہا سے مراد ہے بالآخر وارث ہوں گے یہ در حقیقت اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جب اصل دنیا بنے گی دوسری اور دنیا اور عالم آخرہ کی زمین جو ہوگی اس کے وارث صرف جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے اہل ایمان ہوں گے سالے لوگ ہوں گے اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس زمین میں سے آخری دور ایسا آئے گا اس زمین پر کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا اور یہاں سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو جائے یہ بھی وقت آئے گا اس کی خبریں دیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يبقع على ظاہر اللہ بیت وَدَلِمْ عَلَىٰ مَبَلِي اس زمین پر کوئی ایٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا اور نہ ہیوانات کے بالوں کے بنے ہوئے کم بنوں کم بنوں کا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دیں تو پوری زمین کے وارث اہل ایمان ہو جائیں گے اس زمین کے بھی قیامت سے قبل سحیل حسن جعفری صاحب سب سے پہلے رسول اکرم کی روح پیدا کی گئی اس کی تشریح کیجئے میں نے تو وضاحت کر دی ہے کہ ارواح پہلے پیدا ہوئی تھی ان میں سب سے پہلے روح جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا اور مضی تشریح کیا ہے لفظ سادات کی صحیح تشریح کیا ہے ویسے تو عربی زبان میں اس سید جو کہتے ہیں وہ صرف مسٹر کے معنی میں آتا ہے لیکن یہ کہ بارحال سادات کا ایک تصبر ہے اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی سے جو اولاد ہوئی ان کے دو صاحبزادیں حضرت حسن اور حضرت حسین ان کی جو اولاد ہیں انہیں سادات کہا جاتا ہے اب یہ آگئے سید بدل قدیل علی صاحب آگئے دیکھیں سید صاحب آگئے دیکھیں درس میں جہنم کے بارے میں یہ آپ نے بتایا کہ اس دنیا کو جہنم بنایا جائے گا اس کے مزید وضاحت مزید وضاحت کی ضرورت نہیں دیکھئے یہ جو آخرت اور عالم برزخ اور قیوم قیامت کے واقعات ہیں ان کی زیادہ گہرائیوں میں ہم نہیں جا سکتے ہیں ایک گمان میں نے کہا کہ جہنم جو ہے لے آئی جائے گی جہنم کہا لے آئی جائے گی زمین کو کھوٹ کھوٹ کر کھوٹ کھوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا دوسری جگہ کہا پھر اسی زمین پر نزول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیفیت ہم نہیں جان سکتے فرشتے آئیں گے تمام انسان بھی کھڑے ہوں گے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو ہیں یقینی باتیں قرآن میں ہے حدیث میں ہے باقی یہ کہ جہنم یہی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ میرے گمان کے درجے میں ہے کہ در حقیقت اس کی جہنم جو ہے اسی بے سے مرابط ہو جائے گی واللہ عالم لیکن اس کی مزید کسی شرعہ میں اور تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی یہ نہ ہی کہتے تو اچھا تھا میں بھی اگر یہ بات نہ کہتا تو اچھا تھا خبیب صدقی روز قیامت اللہ تعالیٰ جو جسم میں آپ فرمائے گا کیا اس جسم میں یہی یقینا یہی روح ہوگی اس میں روح اور اس کے ساتھ ہمارا نفس جان جو ہمارے حیوانی جو وجود ہیں اس کے اندر اصل اس کی شہد جان ہے اب حیوانات کے اندر جان تو ہے گھڑے میں گھوڑے میں بلی میں کیا جان تو ہے روح نہیں ہے ہمارے اندر دو چیزیں ہیں روح بھی ہے اور جان بھی ہے روح اور جان یہ دونوں قبض کر لی جائیں گی اور پھر جو نیا جسم دیا جائے گا اس کے اندر ان کو وضیت کر دیا جائے گا یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید کے متعلق سے سمجھ میں آتی ہے اگر نہیں ہوگی تو وضیت فرمائی نہیں میں نے کہا ہوگی یہ روح اس کے اندر شامل ہوگی وسیع محمد صاحب آپ نے ارز کیا کہ بینک میں جو بھی افراد اس وقت سرویس کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں بلکہ حرام ہے میں ایک سٹوڈنٹ ٹو میں ایکاؤنٹس میں تعلیم حاصل کرتا ہوں کیا آپ کی بات کے حوالے سے میں ایکاؤنٹس پڑھنا چھوڑ دوں کیونکہ اس تعلیم کا آخر یہی بینکنگ ہی ہے اس صورت کے حال میں مجھے اور میرے ساتھ اس سروٹ کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ آپ کی اپنی ایک حص جو ہے اگر احساس آپ کے اندر اتنا ہو گیا ہے تو آپ کوئی اور پروفیشن جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں بہت سے دیئے کہ ایکاؤنٹ لازمان نہیں ہے آپ کسی ملک کے اندر ایکاؤنٹنٹ بھی لگ سکتے ہیں کسی فرم میں لیکن اس میں بھی یہ قواہت رہے گی کہ آپ سودی لینڈینٹ کی انٹریز جو ہیں وہ لکھیں گے یا پاس کریں گے ظاہر بات ہے کہ تمام جتنی بھی فرمز ہیں ان کے اندر سود کے پیسہ انویسٹ ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس پروفیشن کو چھوڑ دیں کوئی اور پروفیشن اختیار کریں تم نہیں اور سعی اور نہیں اور سعی اللہ تعالی جو ہے وہ رسط دے دے گا اگر یہ احساس آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے اور آپ اپنا یہ پروفیشن ترک کر دیں تو یہ بہت ہی قابل مبارک بات بات ہوگی خاجہ احد صاحب جب اللہ سبحانہ وتعالی is the doer of all we do then up to what limits we should strive for the goal we have to strive to our utmost لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی اجازت ہوگی ہے یہ نہیں ہے بغیر ہمارے کیے کچھ اللہ نہیں کرے گا کیوں کرے گا آپ کریں گے اللہ منظور کرے گا اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا تو محنت آپ کو کرنی ہوگی گندم پیدا کرنے میں محنت آپ کو کرنی ہوگی حل آپ کو جوتنا ہوگا زمین جو ہے آپ کو اس کو سراب کرنا ہوگا بیج ڈالنا ہوگا فصل کی دیکھ بال کرنی ہوگی تب گندم آئے گی لیکن ان سارے کاموں میں اذن رم شامل ہے اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی ساری محنت جو ہے رائے گا چلی جائے گی ساری محنت آپ نے کی اور وہ جو ہے پوری کی پوری جو ہے کوئی پالا پڑ گیا یا کوئی اولے آگئے اور آپ کی ساری محنت ضائع ہوگی اس حوالے سے ذہن میں یہ رکھئے کہ انجامکار نتائج اللہ کے اذن کے بغیر نہیں نکل سکتے ہمارا ٹوٹل ڈیپینڈنس ہمارا جو بھروسہ اور جو ہمارا تبکل ہے وہ اسباب پر نہ ہو نمبر ٹو ان دی سیم وی اگر ہم اپروچ ایک پرسن اوہ سٹینڈنگ فر ہیوین سم ورک ڈن ورک ڈن بہت اندہ ہے سوال یہ بھی دیکھئے آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی پلا دو آپ کو معلوم ہے پانی ہے گھڑا ہے یہ ہے وہ ہے رکھا ہے وہ جائے گا لے آئے گا اس میں کوئی شرک نہیں ہے عام عادی جو اور جو مادی قوائد و ذوابط دنیا کے ہیں مسائل و ذرائع اس کے اندر کسی سے کسی کام کرنے کی ریکوست کرنا شرک نہیں ہے لیکن غیبی ماورائی انوزیبل طریقے پر اگر آپ نے کسی کو پکارا اے فرشتہ میرا یہ کام کر دے یا اے روح عبدالقادر جیلانی مجھے اس مشتل سے نکال دے یہ شرک ہو جائے کس حوالے سے یہ شرک میں اور دنیا میں دنیاوی اسماب کے تحت کسی سے کوئی تعاون حاصل کرنا ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے البتہ ایک عارف انسان کی بات میں آپ کو سناتا ہوں میں سمجھنا ہوں کہ بہت گہری بات انہوں نے کہی فرض کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے آپ نے جا کے اس سے کہا بھائی میری یہ ضرورت ہے پوری کر دی فرض کیجئے اس نے سنی انسنی کر دی آپ نے دوبارہ کہا پھر بھی وہ سنی انسنی کر رہا ہے اب تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو وہ بدل کہتے تھے اب آپ نے شرک کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ہاتھ میں ہے آپ کا وہ کام حالانکہ ہاتھ میں اللہ کے وہ توجہ پہلی مرتبہ کہہ دینا کوئی حرج نہیں دوسری مرتبہ کہنا بھی اچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے لیکن تیسری مرتبہ کہنا یعنی یہ سمجھنا کہ یہی میرا یہ کام کر سکتا ہے یہ ایک توجہ میں شرک کی شکل بن جاتی ہے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا میں نے اس سے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیتا اور وہ بات ہو جائے اب نہیں ہے وہ عراض کر رہا ہے تو گویا کہ مسلسل اسرار کرنا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر بھی ایک شرک کسی کیسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے حسن قاسم ریفرنس سورہ قحف آیہ 48 ہمارے خیال سے پیدائش ایول وہ ہے کہ جو اس وقت ہماری ہے اور دوم جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جبکہ آپ کے مطابق پہلی پیدائش روح کی ہے اور دوسری پیدائش انسان کی ہے کائنلی ایکسپلین اصل میں یہ نا کہ لفظ آیا ہے کما خلقناکم اولا مرہ لقد جیتو مونا کما خلقناکم اولا مرہ اس پر غور کیجئے یہ کما کا حق ادا نہیں ہوتا اس دنیا میں تو ہم پیدا ہوئے ہیں تو باپ پہلے بیٹا بعد میں پوتا بعد میں پڑ پوتا اور بعد میں یہ تو ایک سیریل معاملہ ہے بایک وقت سب کا جمع ہونا لقد جیتو مونا کما خلقناکم اولا مرہ اس میں جو مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم عالمِ ارواح میں تھے جبکہ ہم سے کہا گیا نستو بی ربکم قالو بلا تب بھی ہم سب کے سب اللہ کے سابقے موجود تھے اور اب دوبارہ قیامت کے دن اسی طریقے سے ہم موجود ہوں گے محمد وسیم صاحب ملا سوال یہ ہے کہ مدد صرف اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے اگر ہم جیسا کہ سنتے اور کہتے ہیں یا علی مدد کیا یہ بھی شرک میں داخل ہیں یقینا یہ شرک ہے کسی کو بھی پکارنا اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ یا محمد کہنے کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور لکھتے بھی یہ مسجدوں میں لیکن یا محمد مدد کبھی نہیں کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے یہ ظلم جو ہے حضرت علی ہی پر ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نے فرمایا بھی تا کہ اے علی تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میرے بھائی عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا کچھ لوگوں نے ان کی محبت میں غلو کیا انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا یہودیوں نے ان کی عداوت میں انتہا کی اور کہا کہ وہ تو جو ہے ولد الزنا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور کافرے اور مرتد ہیں اور سسولی پر چڑھائے جانے کے قابل اس طرح حضرت علی کو کچھ لوگوں نے خدا بنا دیا ہرچند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی اب یہ ایسے ایسے شائرانہ خیالات جو ہیں اور مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں یہ غالب صاحب کہہ رہے ہیں میں ابو تراب جو ہے حضرت علی جو حضور نے خطاب دیا تھا ہم یا ابا تراب تو میں ان کی بندگی کرتا ہوں اللہ کی نہیں ان کی بندگی کرتا ہوں اور ان کی بندگی کرنے میں اصل میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں تو یہ در حقیقت مشرکانہ چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اچھا جناب بہت شکریہ سوالات پورے ہو گئے الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنہتری علان حدان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک سوالات پورے ہو گئے سوالات پورے ہو گئے سوالات پورے ہو گئے